بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین اہم خبریں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ بھی عمران خان کا جی ای ٹی میں پیشی تھی نہیں پیش ہوئے آج اس کا معاملہ یہ بڑا آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں گرفتاری تک معاملہ جوڑے ہیں اور وفاق میں ایک بڑا سطیفہ بہت بڑا سطیفہ الیکشن سے انکار بھی ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کی جدائی کا وقت بھی آگے کون کون لوگ ہے کس کے ساتھ جدا ہو رہے ہیں عمران خان سے جس نے بے وفائی اس کا انجام برا ہوا لیکن جو پر جو واردات خیبر پختونخواہ میں کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں اس کی فیلال کسی کو توقع نہیں تھی اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو بڑا کیس عدالت میں ایک طوفان مچ گیا آپ تھوڑا سا کریڈٹ مجھے دیں کل میں نے آپ کو کوئی تفصیل سے معاملہ بتایا تھا آج وہی ہوا جس کی ہم نے کل بات بھی کی ملٹری عدالت میں جو کیس ہے وہ سیویلین کا سنا جائے اگر نہیں اتعزاز حسن سردار لطیف خوصہ جسٹس ایس جواد کی پٹیشن یہ کیس آج شروع ہوا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک ڈراما لگا دیا لٹرلی ایک ڈراما لگا دیا جسٹس بندیال نے ایک کام بڑا اچھا کیا ان کے اپنے جاتے ہوئے جو رہ گئے تھے ان کا مو بھی دکھا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور وہ ہی ہوا بالکل یقین کریں جسٹس فائز صاحب سے اور جو سردار تارک مسعود صاحب سے توقع کی جاری جو آپ کو بتاتا رہا کہ ان کا یہ اٹھاسی دن پہلے نوٹیفکشن جاری کرنے کا مقصد کیا تھا کل آپ میرا وی لاک دوبارہ چیک کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے کل یہ بھی بات کی فائز صاحب کا دواہی توازن درست نہیں ہے وہ بھی انہوں نے پروف کر دیا اچھا ان کے دوست اور ججز کہہ رہے ہیں بات جس طرح انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح انہوں نے اتزاز ایسن کے ساتھ بات کی سردار لطیف خوصہ کے ساتھ بات کی اس طرح عام طور پر ججز وکلا کے سیادت ایسے بات کرتے نہیں فیصلہ کوئی بھی ہو عدالت کوئی بھی ہو ایک سینئر ججز کا سینئر وکلا کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے انہوں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھا سردار لطیف خوصہ نے اسے جواب دیتے ہیں یہ عدالت ہے خوشی بار جا کے منائی اتزاز ایسن نے کہا یہ معاملہ گھر کا ہے لڑائی ہو تو مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو فائز ایسا صاحب نے یہ گھر ہے گھر نہیں ہے آپ کا یہ سپریم کورٹ ہے وہ انگریزی میں کہا کہتا ہے لیکن there is a new sheriff in the town علاقے میں نیا تھاندار آگیا ہے تو وہ اب اپنی آکڑ تو دکھائے گا بینچ کی تشکیل سے متعلق پارلیمنٹ کا قانون اس وقت موطل ہے کسی بھی کیس کی سماعت نہیں کر سکتے یہ قاضی فائز صاحب کا ردی ملتہ مین اتزاز ایسن کپرت انہوں نے بقاعدہ چڑھائی کا ردی یقین کریں مالکوں نے کل بقاعدہ طور پر انہیں کہا کہ شاید بھیجا اور سردار تارک مسعود صاحب یہ ان کا آپ کو پتہ ہے جو نواز شیف کا پاناما کا نائلی کا کیس جس میں مافی ہوگی وہ سردار تارک مسعود صاحب کے پاس چال رہا ہے جس میں انہوں نے بھی حالی میں میں نے پچھلی وی لاغ میں بتایا تھا کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کے وکیل کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا اور صاف نظر آرہا ہے وہ کہ اس کس طرف جا رہا ہے ان کے جو کورمنٹسوں سے نواز شیف کے حق میں جا رہا ہے بالکل اچھا انسانی حقوق پر اتزاز ایسن نے بات کی تو آگے سے انہیں سردار تارکتے ہیں 1953 آپ کو یاد نہیں ہے 1983 میں آئین منہ آپ کو یاد نہیں ہے آج آپ کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں جبکہ ملٹری کورٹ سے تو لوگ پہلے بھی سزایہ آفتہ ہو چکے ہیں یہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے اور یہی بات آزم نصیر طارر نکال جو خوشی کا اظہار کیا کہ اب تمام قانونی رکافتیں دور ہو چکی ہیں مطلب فائز عیسیٰ صاحب جو عدالت میں آج کہہ رہے ہیں یہ بڑا شرمناک معاملہ ہے دیکھیں یہ جب وقت تھا کہ انہیں اپنی عدالت کے ساتھ کھڑا ہونا یہ پارلیمنٹ نے جا کے بیٹھ گئی اب وقت ہوا کہ انہیں عدالت کو کھڑا ہونا ہے یہ وہاں سے بھاگ گئی اس ملک میں انصاف کا ایک الگی میار انہوں نے قائم کر دیا سابق چیف جسٹس کا بہترین شاندار کیریئر چوٹی کے دو وکلا اتضاد عیسیٰ لطیف خوصہ میں اس خواجہ صاحب کی بات کرنا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم گورڈ وہاں پر یہ کیس جاتا ہے چیف جسٹس فریقین کو بلا کے پوچھتا ہے اور پھر نو ججز کا ایک بڑا لارجر بینچ بناتا ہے جسے مستقبل کا چیف جسٹس توڑ دیتا ہے خاضی فائز اور سردار تاریک جو اس بینچ سے الاد ہوئے اب سب کو پتا چل گئے بلکل واضح طور پر کون کہاں کس کے ساتھ کھڑا ہے کہتے ہیں جی میں اس وقت تک اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک پریکٹس اور پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہ ہوں میں معذرت چاہتا ہوں ججز کو ذہمت دی یہ کہہ کے پتلی گئے لی فائز صاحب ایک بات دیکھیں یاد رکھیں کہ عمر بندیال نے اس کیس میں جان بوجھ گر ڈالا تھا اور یہ فائز صاحب کے لیے قاضی فائز صاحب کے لیے یہ پول سرات سے کام معاملہ نہیں تھا بندیال سال تو ایسی ریٹائر ہو جائیں گے انہوں نے دوسرا بینچ بناد بھی دی ہے اس کا فیصلہ بھی دے دیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے پاکستان میں شاید میں مشکل رہے ہیں وہ نہ رہے پاکستان نکل جائیں باہر ہی فائز صاحب جو اس معاملے کو جان بوجھ کر خراب کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون کی آپ کو بتائیں مکمل طور پر فسیلیٹیشن ہے ان کی فسیلیٹیشن کس طرح دیکھیں پہلے انہوں نے الیکشن کا معاملہ الیکشن کیس ہے اسے خراب کر دیا جائے اس کے بعد انہوں نے ریجسٹرار کو ہٹانے کی کوشش بھی کی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی دیکھیں اصل میں جو آصف علی زرداری اسحاق ڈار شہباز شریف ان کے ساتھ جب یہ سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں بیٹھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے نئے چیف جسٹس ان کی تائناتی کی منظوری ہو رہی تھی عام طور پر پندرہ بیس دن لگتے ہیں خوصہ صاحب کے نام کی منظوری اب دیکھ لیں پندرہ سولہ دن لگتے ہیں جسٹس گلزار صاحب کی اسی طرح اٹھارہ دن جسٹس ساکم نصار صاحب کی جو بیس دن لگی تھی ابھی یہ جو بندیال صاحب ان کی بھی بیس بائیس دن ہے ان کی اٹھاسی دن پہلے تائناتی ہو یہ جو باردات آج ہوئی اس نے صاحب نظر آ رہا کیوں شریف انہیں نے کھل کر کہا اب بینٹ سے اپنے آپ کو لدہ کریں لیکن اب ان کے پاس دو آپشن بڑے موضوع ایک آئین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے آج کانون کے ساتھ پتہ چلتا جی بڑے جو انٹری اسٹیبلشمنٹ بڑا ہوئی ہے جی ان کی پروپٹیوں لیکن جنہوں نے ان کی پروپٹیوں کی آواز اٹھائی مریم نواز نے آپ کو یاد ہوگا بڑا شور مچایا تھا ان کی منی ٹریل کے لئے بیگم نے تنا شور نہیں چاہی جاتا مریم نواز کے لئے کیس ایک جیسا تھا دنوں اور مزے کی میں آپ کو بات آتا ہوں بہت مزے کی انٹریسٹنگ باجیس میں میرا وی لاغ اس لئے دیر بھی ہوئی 2015 کی کوٹ ججمنٹ آپ پڑھیں آرمی اکٹونی سے باہمد ہے یہ کازی فائش صاحب کی عدالت میں تھا آپ جائیں گوگل پہ جا کے اس کو دیکھیں اس کا میں ریفرنس آپ کو بتا ہوں اس کا ریفرنس ہے 2015 پی ایل ڈی چار سو ایک ڈسٹرک بار ورسز سپریم کورٹ آ پاکستان اس میں آپ جا کے چیک کریں کہ فوج کے جو افسران ہیں انہیں کہہ رہے ہیں یہ ایگزیکٹیو کی طرح ہوتے ہیں اور یہ عدالتوں کی طرف سے پاکستان کی سپریم کورٹ سے بھی بارہا کہا گیا کہ ایگزیکٹیو کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتے پھر انہوں نے صفحہ نمبر 900 پہ جب کہا کہ پاکستان کے آرمی ایک دو سور دو دار پندرہ ہے اس کی کلاس نمبر ڈی اس میں بھی انہوں نے کھل کے لکھا ہے 1952 اور 363 آرمی نیوی اور ائر فورس ان کی جو معاملات ہیں سیویلین کے انصدادے دشتگردی کی دالت میں جائیں گے وہاں ٹرانسفر کیے جائیں گے تمام سیویلین کیسز اب انصدادے دشتگردی کی دالت بنی ہوئی ہے تو کیس وہیں چلے گا دفعہ بھی لگی ہوئی ہے کیس میں وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ ملکی وہ عدالتیں جن پر عمران خان کو بڑا اعتماد بڑا بھروسہ وہ اب صاف واضح ہو جائے کہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں اور پھر سب سے پہلے شہباز شریف کے استیفہ کی بات ہوگی بجٹ پاس ہونے کے بعد ان کی پوری کوشش ہے حکومت تحلیل کرے اور اس کے لئے پہلے استیفہ شہباز شریف صاحب کا ہوگا اب حکومت کے چلنا ان کے باس کی بات نظر ہے اگر آئی ایم اف نے بھی نہ کر دی جو کہ زیادہ چانسز ہیں تو نون لی کو صاف نظر آ رہا ہے کہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا آسیف علی زرداری تو موج میں علاہ کر رہا ہے اس کے پاس نہ کچھ تنقید کر رہا ہے اور نون لی کا اپنی سیاست بلکل ختم کروا چکی ہے جو تھوڑی بہت رہ گئی وہ بچانا چاہ رہے ہیں جو بچی تھی وہ لٹانے آئے ہیں قاضی فائز حیث صاحب کو نوٹیفکیشن کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حکومت کے اندر کچھ لوگوں کو ابھی بھی یقین ہے کہ شاید شاید قاضی فائز صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لئے قابل قبول نہیں ہے اور نون لی کے لئے بھی پارٹی نے کھل کر نون کی جو الیکشن کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا صاف اس وقت یہ کوشش کر رہے لوگ ایک دوسرے ایک ساتھ کھڑے بھی نظر نہ آئے آسف علی زرداری کو لگتا ہے اب میں آپ کو تفصیل سبتاتا اس کو لگتا ہے کہ سندھ میں بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب اس نے فتح کر لیا اب یہ پنجاب میں تحریک انصاف اور نون لی کو کہتا ہے لڑیں گے اس کا فائدہ ہوگا جنگیر ترین کی پارٹی کو سارے ووٹ وہاں چلے جائیں گے تقسیم ہو جائیں گے جو بات یہ سمجھ نہیں آ رہی اور مہران ہو کیوں نہیں آ رہی بڑے فنکار کہتے ہیں سیاسی تھک کہ بلوچستان اور سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گھوٹھوں میں امران خان پہنچ چکا ہے یہ آنے والے الیکشنوں میں زرداری سندھ اور بلوچستان سے انہیں بہت بلا سرپرائز ملے گی یہ پنجاب بھول جائیں گے ان کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں بھی آپ کو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو پنجاب کے چودہ ازلا دو ستانوے ٹکٹ بلکہ امران خان نے تکاہ چار سو ٹکٹ دو ستانوے ٹکٹ جو دیئے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کہتا ہے جنوبی پنجاب اور اس پہ چودہ لوگ صرف بدلے تھے جنوبی پنجاب میں مشہور ایکری بے وفاہ ہیں بدل جاتے ہیں حالانکہ میں نے خواہ بندگی یا بے وفاہی یا وفاہ کا ذکر علاقے سے نہیں ہے جنوبی پنجاب میں دیکھیں کیا وہاں پہ اسی کے قریب نشستے ہیں جنوبی پنجاب میں اور وہاں صرف سولہ لوگ ٹوٹے نہیں بیس لوگ سورج ٹوٹے ہیں پنجاب جنہوں ٹکٹ واپس کی ہے جانگیر ترین کا علاقہ لو درہ بھی شامل ہے اس میں کسی ایک نے بھی ٹکٹ واپس نہیں کیا خانے وال بھاول نگر رہیم یار خان لئیہ ڈیرہ آزی خان بھاول پور یہ تمام علاقے اچھا ماظر کے ساتھ بیس لوگ ہیں سولہ نہیں تھے بیس تھے بلکل ہم نے یاد آگئے ان عمران خان کو روکنے کے انہوں نے حل یہ رکھا ہے صرف ایک ہی رکھا ہے وہ سات کروڑ لوگوں سے موبائل فون لے لیں انٹرنیٹ بند کریں شمالی کوریا کی طرح بڑی سی دیوار چڑھائیں لوگوں کو اندر بند کر دیں کوئی نکلے ہی نہ اچھا بھی ہوگا وہ پھر خان کو سنبھالتے سنبھالتے پارٹی کو انہوں نے نقصان پچھانے کی کوشش کی ہے اب دیکھیں پرویس خٹک نکل ہے اندر سے ایک اور پختون خیبر پختون خان وہ قلعہ خان کا اسے خٹک کو پتہ نہیں ہے پرویس خٹک کو کہ یہ اس میں توڑنا تو دور دراد نہیں یہ ڈال سکتا پرویس خٹک اس کا خاندان ایک کونسلر کی بھی نشست جید گیا آپ مجھے پکڑ لیجئے گا بڑی پختون خوددار اور غیرت قوم نشان کے بغیر جیتنا نممکن ہے اب وہاں پہ دیکھیں اس نے ایم این ایز ایم پی ایز سے پنجاب تک وہاں بیٹھ کے رابطہ کرتا رہا اب جن لوگوں سے رابطہ ہوں ان میں سے دو تین سے میری بات ہو وہ ایک بھرم رکھتے ہوئے نہیں کرتے بات نام نہیں لیتے روایات ہے کہتے ہیں ہماری روایات ہم نہیں کرتے جس طرح اچھا ہوتا ہے بعض تو کوئی ذرائع کا ذکر نہیں کرتے لوگ نہیں نام لیتے ان کو اس کو نوٹس ملے بھئیے تم کیوں توڑنے کے چکر میں ہمارے ایم این ایز ایم پی عمر عیوب صاحب نے نوٹس بیجا اچھا مزے کی بات ہے ادھر انہوں نے نوٹس بیجا ادھر عمر عیوب کے گھر چھابہ ڈال دیا سب کو پتہ ہے کون ہے پیچھے اب جو خاکان باسی نے نواز شریف سے ملاقات کی اس نے بھی یہی کہا شہباز شریف کو قربان کر دیں بڑی قربانی یہ آ رہی ہے ایسے بھی معاشی منصوبہ دیکھیں اگلے دن ہی انہوں نے کل اناؤنس کیا اگلے دن ہی معاشی منصوبہ بھی تو روزگار تباہ شہباز شریف ابھی جو ای ایم ایف کے دورے پر یہ ہے ایک ٹکا ہے ایک ٹکا تو روپوں سے بہت اوپر چلا گیا ایک روپیہ بھی نہیں ملنا لکھوائیں گے وہ بہت کچھ ان سے اگر دیا بھی بہت کچھ یہ اب دھمکی دینے گئے ہیں شہباز شریف کے اگر ہم دیوالیا ہوئے تو ایٹمی اتھیار خطرے میں پڑھیں گے سیدھی سیدھی بات دنیا کا منتباہ ہو جائے گا پیسے دیں ہمیں وہ انہوں نے کہا کوئی حل نہیں رہا یہ قرض لینا ہے بلیک میلنگ کر کے لینے کا طریقہ ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا دیکھیں مصر میں انہوں نے یہی بارداد کی تھی میں آپ کو انٹرنیشنل سٹیبلیشن ہوتا دوں عبدالفتہ سیسی کو امریکہ نے جب اشارہ کیا تحریک سکوائر کا ٹینکوں سے اس نے سات آزار مصر کے لوگ مار دی مصر اب کیا دیوالیا ہو نہیں آج یا کل میں دیوالیا ہو جائے گا ترکی میں بھی یہ بارداد ہے وہاں عوام ذرا کھڑی ہوگی مختلف ہے باقیوں سے سودان میں انہوں نے کیا کیا سودان کے دو حصے بخرے کر دیئے دو گروپ بنائے ایک ہمی ایک اس کے مخالف دونوں میں لڑائی سومالیا کے دو ٹکڑے پورے دو ایک سومالی لینڈ نامی ایک ملک بنا دیا ایک سومالیا اسے تسلیم کوئی نہیں کر رہا لیکن پورا ایک ملک آباد ہے پاکستان میں یہ رجیم چینج کر کے یہی بارداد کرنا چاہتے ہیں اور عوام اور فوج کے درمیان جو اختلافات اور نفرت کی دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی فضا بنائی کیسے بنائی ڈیڑھ سال کے اندر اندر خانہ جنگی تک ہی لے کے جانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں با خدا بلکہ خدا کی قسم یہ عمران خان کی جنگہ کوئی اور لیڈر ہوتا جس کی عوام میں اتنی مقبولیت ہوتی تو یہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا منصوبہ کب سے گامی آ ہوتا دس کروڑ لوگ جو غربت سے نیچے جا چکے ہیں ایٹمی طاقت کس کام کی ہے ریاست تو یہ حکومت جو ہے یہ چڑیل کی طرح اپنے ڈائن بچے کھا رہے ہیں وزیادہ مداد کشمیر کو دیکھیں پندرہ سے بتیس حضرہ چار کروڑ کی گاڑیاں اور گاڑیاں اور ان لوگوں کی گاڑیاں میں نے کال آپ کو بتائی ہیں یہاں ڈنکیاں لگا کر لوگ موت کے مومے ادھر زرائی زمین ائرپورٹ بندرگائیں قومی دارے سونت تانبے کے زخائر مادنیات اور آخری چیز جو ہوگی اٹمی اتھیار وہ بیچنے کا سیکھڑو عربوں کا پی ہے یہ کو نقصان اس حکومت کے کتنے دن رہ گئے ہیں پچاس صرف پچاس اب آپ بتائیں کوئی ایک ادھرہ بتا دے ایک شعبہ ایک محکمہ جو تو وہ برباد نہ ہو ایک مجھے صرف بتا دیں اس ملک کو انہوں نے کومہ میں ڈال جس آپ کومہ میں چلے جاتے ہیں انسان جاتا ہے اب اسے جگانا ہے بڑا مشکل کام ہوگا سرمایہ کاری کرنے کے لیے لوگ یہاں سے اپنے شعر بیچ بیچ کے نکلنے ہیں کیونکہ آئین کانون نہیں ہے غیر ملکی سرمایہ کار پاغل ہیں میں کسی سے بات کرتا ہوں کہ وہاں کانون ہی نہیں ہے بھئی آپ کے چادر چار دیواری خاتون بچے بزرگوں کا سب کے ساتھ اتنی گندم نہیں کٹتی جتنی افائی آریں کٹ رہی ہیں جھوٹے کیسز کا ایک امبار لگا دیا انہوں نے ادھر سے ایک بندہ نکلتا ہے باہر ادھر سے پہلے افائی آر پہلے سے لکھی پڑی ہوتی ہے پولیس والے کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتے ہیں ادھر سے پیسہ بنا بنا گئی اتنی تباہی عربادی رشوت لے لے گئے اور وہ کہنے رشوت بھی ہم پیسوں میں نہیں رپوں میں نہیں ڈالروں میں لیں گے آپ سے ذرا سوچیں یہ مصر کا موڈل بنانا چاہتے ہیں سومالیا کا بنانا چاہتے ہیں سودان کا بنانا چاہتے ہیں لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موڈل بھی بنایا ہوا ہے اور وہ عوام انشاءاللہ بنائے گی عوام فیصلہ کرے گی اور عوام کا موڈل بنے گا انشاءاللہ لازم آپ لوگ ڈٹے رنے کال خان کی تقریر بڑی شاندار تقریر تھی اس میں عمران خان نے جو بڑی زبرداست بات کی یہ لائیو آپ سنتے نہیں اب تو خون کا اپنا چینل بڑا جھٹاک چل رہے اب ٹاک شوز بھی شروع ہونے گئے اپنے چینل بھی مین جو سب سے امپورٹنٹ بات جو عمران خان نے کیا وہ دیکھیں وہ یہی کی ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں سب سے زیادہ پریشر میرے اوپر میرا خاندان میرے سارے مسائل کیسز کے اوپر کیسز کے اوپر کیسز جے اے ٹی کبھی پریشر کبھی ہوتا لیکن عمران خان پیچھے نہیں آٹا عوام کے اوپر تو یہ پریشر دیکھیں جتنا مرضی پریشر آپ دمائیں اس کے بعد ایک وقت ہے آپ کو ہٹانا پڑتا ہے اس کا ایک شاٹ ٹرم ہوتا ہے خوف آج میں نے ٹویٹ پہ لکھا بھی ہے میرا اگر ٹویٹر آپ نہیں چیک کرتے کیا کر اس میں مزیادہ تر چیزیں لگاتا رہت ہوں کہ خوف نے باہر دستک دی جورت نے اٹھ کے دیکھا باہر کوئی نہیں تھا یہ ایک لائن اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کا سارا مسئلہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پاکستان پر اپنا قرم و فضل رکھے مجھے گلی ویڈی تکر اجازے اللہ حافظ